بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سہیل رانہ بات بانیوز سے آج دو آپشنز دو خبریں بڑی ہیں جن پہ بات ہوگی نمبر ون پوجھ میں شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے لیفٹ لینڈ جنرل میجر جنرل برگیڈی اور سہبان کے ساتھ ناروال کا نائب بھی شہید ہوا ہے اب آج پاکستان کی یہ کربانیاں نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے بیس سو بائس تک جاری ہیں کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیوی اور کسی کے بچے آگے جا کر ان کو ان پروبلمز کو فیس کرتے ہیں لیکن جب بھی کوئی یونی فارم پہنتا ہے وہ غازی ہوتا ہے یا شہید جنرل سرفراز کے بعد جنرل غفور پلوچستان کی کمانڈ سنبھال چکے لیکن افواج پاکستان میں چند روز میں اہم پوسٹنگ ٹراسٹرز ہوگی جس میں ملٹی انٹیلیجنس کے چیپ ڈی جی آئی ایس پی آر اور اس کے علاوہ تئیس سے چوبیس جیو کمانڈرز اور ملٹی آپریشنز کے لوگ تبدیل ہوں گے اور پہلے تو پانچ لیفٹی لینڈ جنرل پر موٹ ہونے تھے اب چھے لیفٹی لینڈ جنرل پر موٹ ہوں گے جنرل سرفراز کی شہادت کے بعد جنرل سرفراز ایک مائناز سپائی تھا جو کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھا بطور میجر بطور لیفٹی لینڈ کرنل بھی بازوں پہ اس نے گولیاں کھائیں بطور ٹرپل ون برگیر کمانڈر پھر ڈریکٹر جنرل ملٹی انٹیلی جائنس ڈیفینڈ ستاشی امریکہ میں ان کی جو لا زوال داستانے ہیں بہادری کی سب کو معلوم ہے لیکن انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے افواج پاکستان کو ایک دفعہ پھر اسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے اسی کے ساتھ امریکی صدر اور چائنی صدر کے درمیان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنگی صورتحال جاری ہے اینٹا گان زرائی کے مطابق کہ صدر بائیڈن گزشتہ اٹھائی روز سے بیمار ہیں چند روز قبل نہیں دو روز قبل بھی پہلے ان کی رپورٹ جو ہے کرونا کی ہے وہ پازیٹیو آئی ہے انتہائی ذمہ دار ذرائع جو امریکی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائیڈن کی جگہ اگلی مدد دو سال چار ماہ یا پانچ ماہ کے لیے نائف صدر جو امریکی ہوں گے وہ پوری کریں گے چین اور امریکی افواج صدور کے درمیان آئی ٹو آئی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے پاکستان اور مشرقی گستہ میں اہم تبدیلیاں رونما ہوں گی جس کا ذکر خدا کے فضل و کرم سے رات گیارہ بجے ڈیٹیل باربان یوٹیوب پر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا موسیقی